یا حقو یا عزیزو یا حقو یا عزیزو یا آپ نے روزانہ جو ہے وہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا اکتالیس مرتبہ صبح کو پڑھیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں اور چہرے پہ آتھ پھیل لیں اول آخر جو ہے گیارہ مرتبہ دوشی پڑھ لیں تو یہ زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ جو ہے وہ عزت اور آفید ملے گی اور ایک تاثیر ہے کہ فقر و فاقہ سے بجنا چاہتا ہے کہ انسان کو فقر و فاقہ مفلس ہی نہ ہے یعنی فقر و فاقہ جو ہے ایسا فقر و کا کہ زہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اس کو امارت ملے ایک ہے زہری مال و دولت بھی مل جائے ایک ہے باطنی طور پر بھی مالدار ہو بعض اب انسان زہری طور پر مالدار ہوتا ہے بہت مال پیسہ لیکن اندر سے بخیل ہے اندر سے غریب بناوا ہے کسی کو ایک پھوٹی کوڑی دینا گوارہ نہیں کرتا صلح رحمی کے لئے خرچ کرنا نہیں چاہتا یہ حالت ہے تو یہ زہری اور باطنی غناء اور دولت مندی اللہ عطا کر دیتے ہیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر لیکن اس کے ساتھ باقی کچھ کلمات خیر ہیں وہ ملانے ہیں اور وہ یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین تو ملک الحق اور مبین یہ اللہ کے ساتھ یہ تین صفاتی نام ملانے ہیں یہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں اور پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں یا یہ دعا کے لئے اگر ہاتھ اٹھائیں اس کے اندار گیارہ مرتبہ بھی اس کا ورد کریں اور اپنی دعا مانگیں یہ مبارک کلمات جو ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین آپ نے دیکھو گا روزہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر بھی لکھے ہوئے یہ عجیب و غریب اس کے انوارات ہیں اس پہ اللہ تبارک و تعالی وہ ظاہری و باطنی فقر سے محفوظ کرتے ہیں اور ظاہری باطنی غنا عطا کر دیتے ہیں اور اس کو کبھی بھی ظاہری رزق اور باطنی جو ہے جب وہ اللہ کے تعلق کی کمی نہیں ہوتی بہت زبردست کی اور بڑے فائدہ ہیں لیکن یہ جو مین فائدہ جو ہے فقر و فقہ دور ہوتا ہے اور جب بات نہیں